موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نسا سورہ نمبر چار کی شروع کی دس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کسرس سے پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو اور رشتے توڑنے سے ڈرو بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکوگے تو ان کے بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں دو دو تین تین اور چار چار سے نکاح کر لو پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکوگے تو ایک ہی سے نکاح کرو یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے اس دیواجی تعلق رکھو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح تم نائنصافی کرنے سے بچے رہو گے وَعَاتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ فَإِن طِبْنَ لَكُمَنْ شَئِمْ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ حَنِي أَمَّرِي آ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو پھر اگر وہ دل کی خوشی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو وَلَا تُعْتُ السَّفَهَاءَ مُوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامُ وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور ان سے اچھی بات کہو وَبْطَلُ الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافٌ وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور تم یتیموں کی جانچ پرک کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤو تو ان کے مال ان کے سفرد کر دو اور تم ان کے مال حس سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے پھر جب تم ان کے مال ان کے سفرد کرو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے مردوں کے لئے اس مال میں حصہ ہے جو ماباپ اور رشتدار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماباپ اور رشتدار چھوڑ جائیں یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں رشتدار یتیم اور مسکین تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہکتی آگ میں داخل ہوں گے محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر چار کی شروع کی دس آیتیں سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا سورہ نساء سورہ نمبر چار نساء مانے عورتیں اس کے اندر ایک سو چھہتر آیتیں ہیں یہ مدنی سورہ ہے پورے قرآن مجید کے اندر تین سورتیں ایسی ہیں جس میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر چار سورہ نور سورہ نمبر چوبیس چار کے بعد چوبیس پھر اسی طرح سورہ احضاب سورہ نمبر تین تیس ان تینوں سورتوں میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں آپ کو سن کر یہ بھی تاجب ہوگا پورے قرآن مجید میں مردوں کے نام کی کوئی سورہ نہیں ہے جس طریقے سے یہاں نساء عورتیں ہیں تو ہونا چاہیے نا ایک سورہ رجال سورت النساء عورتوں کی سورت تو ہونا چاہیے سورت الرجال مردوں کی سورت نہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا خواتین کے ابھی بڑا خیال لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار اس کی بڑی فضیلت ہے کئی حدیثیں ہیں ایک حدیث یہ ہے صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر ایک ہزار سترہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ مذرکے کچھ لوگ آئے اور وہ غریب تھے محتاج تھے نادار تھے چی تھڑا پہنے ہوئے تھے اور تلوار لٹکائے ہوئے تھے پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی محتاجگی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے زہر کی نماز کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نسا سورہ نمبر چار کی یہی پہلی آیت تلاوت کی یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ یہ آیت تلاوت فرمائی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حشر سورہ نمبر انسٹھ کی آیت نمبر اٹھارہ تلاوت فرمائی یا ایوہ الناس اتقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغدیم واتقو اللہ ہر نفس کو چاہیے کہ غور کرے کل کے لئے اس نے کیا پیش کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ابھارا صدقہ و خیرات کے لئے تو حدیث کے اندر آیا تصدق رجل من دیناری من درہمی من سائے برری من سائے برری من سائے تمری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھارنے پر لوگ دینار درہم گیہوں خجور سب لے کر آگئے اور دھیر سا لگ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء سورہ نمبر چار کے پہلی آیت تلاوت فرمائی سورہ نساء سورہ نمبر چار اس کی بڑی فضیلت ہے ایک حدیث کے اندر آیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں مستدرک حاکم کتاب التفسیر حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چورانوے تحذیب تحذیب جل نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو پچانوے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی پانچ آیتیں ایسی ہے جو مجھے محبوب ہے پیاری ہے اور وہ پانچوں آیتیں میرے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہے اس سے زیادہ بہتر ہے پانچ آیتیں کیا ہیں سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر اکتیس ان تستنبو قبائر ما تنحون اگر تم رک جاؤ کبیرہ گناہ سے جس سے رکا گیا ہے تم کو دوسری آیت ہے ان اللہ لا یظلم مسقال ذرہ سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چالیس کہ اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا تیسری آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر اٹھالیس کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ماف نہیں کرتا شرک کے علاوہ جس کے لئے چاہے جو کچھ چاہے اللہ اس کو ماف کر دے چونتی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چونسٹھ اور اگر ان لوگوں نے اپنے نفس کو پر ظلم کیا تو وہ لوگ آپ کے پاس آئے پانچوی آیت ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ترانی سا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو دس اور جن لوگوں نے برائی کی اپنے نفس کو پر ظلم کیا پھر اگر وہ توبہ استغفار کر لیے تو اللہ تعالیٰ کو پائیں گے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مصدرک حاکم کتاب التفسیر میں حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھتر سورہ نساء کے بارے میں مجھ سے جو چاہو پوچھ لو میں نے اس سورہ کو چھوٹی عمر میں پڑھ لیا تھا تو صحابے کرام کو بڑا جذبہ تھا بچپنی سے وہ لوگ سیکھ لیا کرتے تھے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس کے اندر تقوی کے بارے میں حکم ہے اللہ سے ڈرنی کے بارے میں حکم ہے اور کہا گیا سب کی پیدائش آدم اور ہوا سے مل کر ہوئی ہے اس طریقے سے کہ وہی لوگ اصل ہیں ابو البشر آدم علیہ السلام ہے پھر اسی طرح صلح رحمی کے بارے میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے رشتے ناتے کا خیال لکھنا ہے رشتے ناتے کو توڑنا نہیں ہے لوگ آج کل رشتے ناتے کو توڑ دیتے ہیں آج کل موڈرن زمانہ آیا ایڈوانز زمانہ آیا ٹکنالوجی کا زمانہ آیا پھر بھی رشتداروں سے ہم لوگ کٹے ہوئے ہیں پہلے کم سے کم دو چار پانچ مہینے میں سال بھر میں ملنے کے لئے تو چلے جاتے تھے اب تو وہ بھی نہیں جا رہے ہیں ہر طرح کی سہولت موجود ہے کم ملتے ہیں کبھی کبھار ہو سکتا ہے شادی میں ملنے گے کم ملتے ہیں جب بچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب جاتے ہیں ملنے کے لئے اب جا کے فائدہ کیا ہے جو لوگ ملتے ہیں ہم لوگ ان سے ہی ملتے ہیں جو لوگ ہم سے ناراض ہیں ہم لوگ ان سے نہیں ملتے ہیں جی نہیں ان کو منع لینا وہ زیادہ اہم ہے اس لئے اس کے بارے میں بھی تذکرہ ہے پھر اسی طرح یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں ذکر آیا کہ جی یتیموں کے مال کی حفاظت کرنی ہے اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ عورتوں سے نکاح کرو تو ان کو مہر دے دیا کرو اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کمپل سری نہیں ہے ضروری نہیں ہے تم دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو یہ اجازت ہے اگر انصاف کر سکتے ہو انصاف نہیں ہے تو تم ایک ہی عورت سے نکاح کرو پھر اس کے بعد یہ ذکر آیا کہ بے عقلوں کے لئے جن کے بعد عقل نہیں ہے وہ یتیم ہے ان کے اببہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے مال کو بچا کر کے رکھو اور ان کے مال میں تصرر مت کرو پھر جب ان کے پاس عقل آ جائے ہشیاری آ جائے جب وہ بالی ہو جائیں تو ان کا مال لوٹا دو اور ان کے مال میں کمی مت کرو پورا مال ان کو دے دو پھر اسی طرح وراثت کے بارے میں تقسیم کرنے کا حکم ہے کہ جس طریقے سے مردوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی اور کہیں کہیں پر لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں نہیں دیتے مال میں نہیں دیتے لیکن قرآن نے لڑکیوں کو بھی حق دیا ہے لڑکوں کو حق دیا ہے بچوں کا بھی حق ہے زمان جاہلیت میں ایسا تھا کہ لڑکیوں کو بچوں کو لوگ مال نہیں دیتے تھے ان کا جو بڑا لڑکا ہوتا تھا بڑا لڑکا ہی مال لے لیتا تھا تو یہ ظلم تھا اسلام نے اس چیز کو ختم کیا اور قرآن کریم نے عورتوں کو بھی حق دیا ہے آج کل دیکھ لیجئے لوگ شادی بیعہ میں اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں مولی صاحب ہم نے دے دیا نا جہیز کے نام پر جو دیا جائے گا وہ ترکہ نہیں ہے وراثت وہ نہیں جب آپ دنیا سے گزر جائیے گا تب بیٹی کو ملنے والا ہے بیٹے کو بھی ملے گا بیٹی کو بھی ملے گا جو کوئی اس کا حق مارے گا کل قیامت کے دن اس کی بڑی پکر ہوگی اس لئے بچنا چاہیے پہلی آئیت جو ہے اس کے اندر تقوی کا حکم ہے ڈرو تقوی اختیار کرو اللہ تعالی نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو یا ایوہ الناس تمام لوگوں سے خطاب ہے اب لوگوں میں سب لوگ داخل ہو گئے جو اللہ کو مانے وہ بھی جو اللہ کو نہ مانے وہ بھی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا پھر پیدائش کے بارے میں ذکر ہے آدم علیہ السلام اور ماہ ہوا ہی سے پوری انسانیت نکلی ہے اور اصل تو وہی لوگ ہیں تو بتایا جارہا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کا جوڑا پیدا کیا خَلَقَ مِنْ هَا زَوْجَحَا وہ جو ایک نفس ہے آدم علیہ السلام اس سے مراد ہے اور جوڑے سے مراد ہوا ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے بہت سارے لوگوں کو پھیلا دیا مردوں کو بھی پھیلایا عورتوں کو بھی پھیلایا تو مرد اور عورت ساتھ میں چل لیں لیڈیس اور جن ساتھ میں چل لیں جنت کے اندر بھی آدم علیہ السلام ہے تو ماہ ہوا وہاں موجود ہیں ہر جگہ نیکی کے کام کرنے میں مرد آگے آگے ہیں تو الحمدللہ عورتیں بھی آگے آگے ہیں برائی کے کام کرنے میں بھی مرد ہے آگے تو کیا عورتیں پیچھے ہیں وہ بھی برائی کے کام میں آگے ہیں اور مردوں کا ساتھ دے رہی ہیں تو نیکی کے کام میں بھی ہے ساتھ میں اور برائی کے کام میں بھی ہے ساتھ میں آپ غور کر لیجئے ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی دونوں بیویاں ماشاءاللہ حاجرہ اور سارہ علیہماں السلام ساتھ میں ہیں اگر ابو لہب ہے برائی کے کام میں تو اس کی بیوی امہ جمیل بھی برائی کے کام میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ پہلے انسان ہیں تو کہا جا رہا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس آیت میں دو مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے تو تقوی کے بڑی اہمیت ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا والارحام رشتے ناتے کو کاٹنے سے بچو والارحام اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم لوگ مانگتے ہو آپ دیکھ لیجئے مانگنے والا بولتا ہے اللہ کے نام پر دیجئے اللہ کے نام پر دیجئے الحمدللہ کم سے کم اللہ کا نام تو لے رہا ہے کہیں کہیں پر لوگ دوسرے کے نام سے مانگ لیتے ہیں آگے کہا جا رہا ہے والارحام اور رشتے ناتے کو مت کاٹو بلکہ جوڑ کے رکھو توڑو نہیں اس کے بڑی اہمیت ہے اس کا بڑا مقام ہے صلح رحمی کرنا رشتداروں سے ملنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر رہی ہے ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کتاب دلوحی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین ہرگز نہیں اللہ آپ جیسے کوئی رسوا نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا لقت خشی تو علا نفسی مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے جب آپ پر پہلی وحی اتری تو آپ گھر پر آئے بیوی سے کہا اس لئے بیوی کے پاس جائیے تکلیف ہے وہاں پہنچئے زم ملونی زم ملونی مجھے اڑھا دو مجھے اڑھا دو تو بیوی نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور تسلی میں بھی وہ جملہ پہلے کہا جو میں نے استدلال کے طور پر پیش کیا سلہ رحمی آپ تو رشتے ناتے کو جوڑ رہے ہیں توڑتے نہیں ہیں اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمَا وَتَحْمِلُ الْقَلَّ بُوجھ اٹھا لیتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَادُومَا کما کر کے لاکے دیتے ہیں وَتَقْرِزَعِفَا آپ مہمان نوازیں حق کے لئے لڑتے ہیں تو اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا نہیں اس لئے رشتے ناتے کو آپ جوڑیے توڑیے نہیں اگر ٹوٹ گیا ہے تو پھر سے بنا لیجئے بڑی فضیلت ہے عمر میں اضافہ ہوتا ہے پھر اسی طرح رزق میں زیادتی ہوتی ہے روزی روٹی زیادہ ملتی ہے رشتے ناتے کو اگر ہم اور آپ بچا کر کے رکھیں گے آئیے ایک حدیث لیتے ہیں صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر ہتر حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچاسی جو آدمی چاہتا ہے اس کی رزق میں اضافہ ہو جائے اور جو آدمی چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے رشتے ناتے کا خیال لکھے رزق میں زیادتی پھر اسی طریقے سے عمر میں زیادتی یعنی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے گا صلح رحمی کی بڑی اہمیت ہے اس لئے والارحام کا لفظ آیا ہے ارحام رحم واحد رحم اس کے جمع ارحام حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب البیر وصلہ کتاب نمبر پینٹالیس حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھاون ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے وہ آدمی آکا بولنے لگا اللہ کے رسول میرے چند رشتدار ہیں میں اچھا کرتا ہوں وہ برا کرتے ہیں میں درگزر کرتا ہوں وہ کبھی معاف کرتے ہی نہیں برا سلوک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن كُنْتَكَ مَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُهُمُ الْمَلَّةِ وَلَا يَزَالُمَعَكَ مِنَ اللَّهِ زَهِيرٌ عَلِهِ مَا دُمْتَالَىٰ دَالِكِ تو جو بات کہہ رہا ہے اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو سن لے تو اس کے موں میں راکھ ڈالنا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری مدد کے لئے لگا ہوا ہے اس لئے ناظرین اگر ایسا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو جوڑ لیجئے اگر ایسے رشتہ دار ہیں جو آپ کو بھاؤ نہیں دیتے آپ ان کو بھاؤ دیجئے اور ایک فرشتے آپ کے ساتھ لگے رہیں گے آپ کی مدد ہوگی تو بڑا فائدہ ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے یتیموں کے مال کی حفاظت کرنی ہے یتیم بچپن میں اببہ چلے گئے گزر گئے لیکن جب آدمی بالک ہو جاتا ہے تو یتیم نہیں رہتا اما اگر گزر گئی ہیں تو اس کو یتیم نہیں بولتے اببہ گزر گئے تو یتیم ہو سکتا ہے پھر اسی طریقے سے ہے چار عورتوں سے شادی کی اجازت ہے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں لوگ ارے دیکھئے کیسے ہیں وہ لوگ چار عورتوں سے نکاح کے بارے میں کہا گیا ارے بھائی اجازت ہے طاقت ہے تو کرنے کا انصاف ہے تو کرنے کا ورنہ ایک ہی سے کرو ایک ہی تو کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا ہے کیونکہ ظلم ہو جائے گا آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر بہت ساری بہنیں ایسی ہیں مرد نہیں ملنا ہے ان کو کچھ بہنیں بیوہ ہو گئیں جنگ میں مرد ہی مارے جا رہے ہیں حل کیا ہے اسلام نے حل دیا ہے کچھ بھائی ایسے بھی ہے جو ناکام ہیں نا مرد ہیں وہ شادی ادھی نہیں کرتے وہ بھاگتے ہیں تو بھائی اللہ نے جن کو طاقت دیا وہ تو دلہن بنا کر کے لارا ہے نا اسلام نے عورتوں پر احسان کیا یہ لوگوں کو ذرا دیکھنے میں خراب لگتا ہے اور لوگ مزاک بھی اڑاتے ہیں ہاں ہاں دو جرو والا جا رہا ہے یہ دیکھو یہ ان کے بعد تین جرو ہے ان کے بعد چار جرو ہے بھائی آپ کو کہاں تکلیف ہو رہی ہے آپ کے پیٹ میں کہاں درد ہو رہا ہے انصاف کر رہے ہیں وہ اور آپ کو پریشانی بڑھ رہی ہے تو اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام مسائل کو حل کرتا ہے مسائل پیدا نہیں کرتا ہے آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں مرد لوگ مارے گئے ہیں ان بہنوں کا کیا ہوگا ان عورتوں کا کیا ہوگا اسلام کے پاس ان کا حل ہے اسلام نے حل دیا ہے پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں شادی کر لیتے ہیں ایک شادی بچے پیدا نہیں ہوتے تو بچے پیدا نہیں ہو رہے تو بھائی دوسرا آپشن موجود ہے نا ذرا کیجئے ہو سکتا اللہ راستہ نکال دے گا تو اللہ نے یہ سب راستے نکالے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے اور قرآن اللہ کا ہے باتیں اللہ کی ہیں ہم تھوڑا نہ بولنا ہیں مسلمان تھوڑا نہ کہتے کہ ایسا کرو تو اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے نفس کو اور مرد جو ہے وہ ایسا ہے اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے کہ جی وہ ایک سے زیادہ ایک عورت کو رکھ سکتا ہے اللہ نے اس کے پاس وہ چیز رکھی ہے اللہ کی طرف سے ہے وہ ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں پھر عورتوں کو بھی تو چار اپشن ملنا چاہیے وہ بھی چار امر سے نکاح کر لے اللہ نے جو حکمت رکھی ہے اس کو سمجھئے اس لئے یہ اپشن ہے اجازت ہے کمپلسری نہیں ہے جو طاقت رکھے گا وہی کرے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے یتیموں کے مال کے بارے میں ذکر اس کا خیال لکھنا اور جب نکاح کر لیے وَعَاتُ النِّسَا صَدُقَاتِهِنَّ نَنِحْلَ مہر دینا واجب ہے لوگ آج کل مہر لمبا لمبا باندھ دیتے ہیں اور پہلی رات ہاتھ جور کے کھڑے ہو جاتے ہیں ماف کر دیجئے اچھا اتنا زیادہ آپ لے رہے ہیں دان دہج کے طور پر اور پہلی رات وہ لے ماف کر دو دینا پڑے گا کمپلسری ہے واجب ہے اگر ہم دنیا سے ویسے ہی چلے گئے تو اس سے ادا کرنا ضروری ہے پھر اس کے بعد وہ اگر دے دیں فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ اگر وہ خوشی خوشی دیں خورن آپ بولی گئے ماف کرتی کی نہیں کرتی بہت سارے لوگ ایسا باندھ لیتے ہیں نا 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 پہلے ادا کر دیجئے ٹوٹل یا ادا دیجئے یا ادا بعد میں دیجئے یا ٹوٹل بعد میں دیجئے لیکن ادا کرنا پڑے گا پھر وہ خوشی خوشی دے دیں اس لئے کہ اتی بنا خوش ہو کر دے زبردستی نہیں تو تم اس سے کھا سکتے ہو تو مہر دینا واجب ہے میں تو یہ بھی کہتا ہوں بہنوں سے جن کو مہر ابھی نہیں ملا ہوا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو بولے جی ہمارا حق دیجئے کیوں نہیں دیجئے گا کہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں مولی صاحب وہ دادا نے نہیں دیا تو اب کیا اببہ نے نہیں دیا تو وہ چاہ چاہ نے نہیں دیا سب سے لینے کا کیوں نہیں لینے کا جو حق ملا ہوا ایک حق تو آپ کو ملتا ہے بھئی یہی تو ہے شہروں کی طرف سے ملا پھر بھی معاف ایسا نہیں لے لیجئے اور اگر وہ معاف کر دیتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں آگے ذکر ہو رہا ہے وراثت کی تقسیم کا آیت نمبر سات سے نو تک میں ہے لِل رجالِ نصیبوں مِمَا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَا قَرَبُون مردوں کے لیے حصہ ہے لِل رجال مردوں کے لیے حصہ ہے پھر آگے کہا وَلِن نِسَائِ نَصیب عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے نصیب وَمَفْرُوزَ مقرر کیا ہوا حصہ میں بیچ بیچ سے محلے استلال بتا رہا ہوں کہ مردوں کو بھی ملے گا عورتوں کو بھی مال میں سے ملے گا ان کے اببہ کے حق میں سے ملے گا کہیں نہیں دیں گے دینا پڑے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا گیا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے پہلے بھئی یتیم لوگ آپ کے پاس ہیں ان کا مال بھی ہے ان کے پاس دولت بھی ہے ان کے پاس پیسہ بھی ہے تو آپ اس کی حفاظت کیجئے جب مال دینا رہے ان کو تو ذرا جانچ لیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ بے اکوف ٹائپ کا ہے تو آپ نے مال دے دیا تو سب وہ خرچ کر دے گا ہاں اگر آپ خود محتاج ہیں تو ضرورت بھر ان کے مال میں سے لے سکتے ہیں خرچ کی بات نہیں لیکن اللہ سے ڈڑیے اور جب مال لوٹانا ہوتو مال لوٹانا ہوتو کسی کو گواہ بنا لیجئے کہ جی دیکھئے یتیموں کا مال تھا ہم نے ان کو دے دیا اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کل اللہ پکڑ لے گا اللہ سے ڈرنا چاہیے کتنا مال ان کا تھا ان کا مال ان کو لوٹا دینا ہے اس کے اندر کچھ بھی خرد برد نہیں کرنا ہے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اس کے لئے سخت وعید ہے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اس لئے یتیموں کے مال پر بری نگاہ مت دوڑائیے لوگ دوڑا دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے ان کے اب بات چلے گئے اب ان کا مال ہم ہڑپ کر لیں گے جی نہیں کل قیامت کے دن بڑا مسئلہ ہوگا گویا کہ آپ اپنے پیٹ میں آگ کو داخل کر رہے ہیں اور ان قریب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے ایسی ہی جگہ پہ تو ناظرین اکرام یتیموں کے مال کی حفاظت بہت ضروری ہے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سمجھنے اس پر عمل کرنے پڑھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین